یہ انتہائی عجیب و غریب شکل والی ہاتھی آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے اس دنیا پہ راج کر کے ان کے نسل مادوم ہو چکی ہے معزوز ناظرین آپ لوگوں نے یہ بالو والے ہاتھی دیکھ کر بے شک حیران ہو گئے ہوں گے کہ ہاتھی کے بال کدر سے آگئے اور بے شک حیرانگی والی بات ہے بھی اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اس طرح کا ہاتھی نہیں دیکھا لیکن یہ ہاتھی آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے اس دنیا پہ راج کر کے ان کے نسل مادوم ہو چکی ہے اور اس زمانے کو آئیس ایج یعنی برپ والا زمانہ کہتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ انڈسٹریز اور گاڑیو کے وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جس کو کلائیمیٹ چینج کہتے ہیں اور سینسانوں نے پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ اگر کلائیمیٹ چینج کو نہیں روکا یعنی انڈسٹریز اور گاڑیو سے جو کاربن نکلتا ہے اس کے مقدار کو کم نہ کیا تو دنیا پہ زندگی ناممکن رہی گی یعنی ایک دن دنیا کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گی کہ اس پہ انسان کی زندگی ناممکن رہی گی یعنی آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جدر پہلے گلیشر جو صدیوں سے نہیں پگڑ رہے تھے آج کل دنیا کے درجہ حرارت کے وجہ سے پگڑنا شروع ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے گرمی بھی انتہائی زیادہ ہوتی ہے اور سمندر کا لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے جس سے سیلاب کے خدشہ بھی ہے لیکن اس دنیا پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جس کو آئیس ایج کہتے ہیں اس زمانے میں دنیا کا زیادہ ترحصہ برب سے ڈکا ہوا تھا اور یہ زمانہ آج سے بقول سنسان آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے گزر چکا ہے جس میں دنیا کا زیادہ ترحصہ برب سے ڈکا ہوا تھا یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کا جانور ہم نے نہیں دیکھا یعنی بالو والا ہاتھی ہم نے اپنے آنکوں سے نہیں دیکھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ کسی بھی جانور کے ہڈے سے اس کا ڈین اے ٹیسٹ کر کے اس جانور کے شکل اور اس کے ایج کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اس ہاتھی کے ہڈیوں کو سائنسدانوں نے ڈین اے ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کیا ہے کہ یہ آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے دنیا پہ موجود تھے اس ہاتھی کی ڈین اے ٹیسٹ سے سائنسدانوں نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ اس ہاتھی کی لمبائی تقریباً سولہ پھٹ اور اس ہاتھی کا وزن تقریباً چھ ٹن یعنی چھ ہزار کیجی اس کا وزن تھا اس کے علاوہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہاتھی کے بدن پہ بڑے بڑے بال ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آئیس ایج برپ والے زمانے میں پیدا کیا تھا تو اس زمانے میں سردی بہت زیادہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالوں سے نوازا تاکہ یہ سردی کی شدت آسانی سے برداشت کر سکے یہ ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ معلوماتی ویڈیو شیئر کرو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لازم اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اور بھی معلوماتی ویڈیو مل سکیں شکریہ